مونگ ڈال کا استعمال کر کے آج ہم ایک دمی زبردست ناشتہ بنائیں گے وہ بھی ایک دمی کم تیل میں اس ناشتے کو بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ مونگ ڈال اس مونگ ڈال کو میں نے پانی میں دو سے تین بار اچ سے واش کر لیا ہے لیکن اس میں جو بھی درشت ہے کیمیکلز ہو تو وہ نکل جائے اب اس مونگ ڈال کو ہم کسی بھی ایک بول میں ٹرانسفر کریں گے اور پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے تھوڑا سا پانی آپ کو یہاں پر اتنے پانی کا استعمال کرنا ہے جتنے پانی میں یہ مونگ ڈال اچ سے ڈوپ جائے اور پھر ہم اس کو ڈھک کر اس میں تقریباً دو گھنٹے کے لئے ریشت کرنے دیں گے تاکہ یہ جو مونگ ڈال ہے یہ اچ سے سوفٹ ہو جائے چلیے تقریباً دو گھنٹے ہوچکے ہیں اور ابھی جو مونگ ڈال ہے یہ کافی اچ سے سوفٹ ہوچکی ہے اس میں سے جو بھی پانی اس کو آپ سائٹ پر نکال لیجئے اور پھر اس مونگ ڈال کو آپ ایک مکسٹ آر کے اندر ٹرانسفر کر لیجئے اب اسی کے اندر ہم اٹھ کریں گے تقریباً ایک انچ جتہ جھنجہ یعنی یہ ادھرک پھر یہ میں نے ساتھ سے آٹھ لسن کی غلیوں کا استعمال کیا آئے اور پھر اس میں ایک تیکھا پن لانے کے لئے میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں چار سباچ ہرے مرچ اور اس ہرے مرچ کو میں نے بیچ پر سے کٹ کر لیا تھا اس ناشتے کے اندر ہم زیادہ مسئلوں کا استعمال نہیں کرنے والے ہیں تو جو بھی فلیور آئے گا وہ اس ادھرک لسن اور ہرے مرچ کا ہی آئے گا اب بس ان سبھی کو ہم اچ سے گرائن کر کے اس کے ہم ایک پیشٹ بنا کر ریڈی کرنی ہے اور اس پیشٹ کو بنانے کے لئے آپ چاہو تو بلکل تھوڑے سے پانی کا استعمال کرو گے تو چلے گا چلے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ میں نے اس کو اچ سے گرائن کر لیا ہے اور یہ پیشٹ بن کر ریڈی ہوچ کی ہے اور اس پیشٹ کو بنانے کے لئے میں نے تقریباً تین سے چار مٹی چمچ پانی کا یہاں پر استعمال کیا ہوا تھا تو اب یہ جو مونگ دال کی پیشٹ ہم نے بنا کر ریڈی کی ہوئی ہے اس کو مکس پر ایک مکسنگ بول کے اندر ٹرانسفر کریں گے اور اب اسی کے ساتھ ہمیں اس میٹ کرنا ہے دہی تو جتنے آپ نے مونگ دال لی ہوئی تھی اس کا آدھا آپ کو یہاں پر دہی کا استعمال کرنا ہے تو ایک کپ مونگ دال کے حساب سے آپ کو یہاں پر آدھے کپ دہی کا استعمال کرنا پڑے گا لیکن میرا یہ جو دہی تھا یہ کافی کھٹا تھا تو اس نے میں نے صرف ایک چوتھے کپ دہی کا یہاں پر استعمال کیا ہوا ہے اب اس میں جائے گا سواد نوسار نمک تو یہ میں نے تقریباً ایک بڑی چمچ نمک اس پر ڈالا ہوا ہے اب باری آتی ہے اس کے اندر کچھ سفزی ایڈ کرنے کی تو میں نے تھوڑا سا گاجر لیا ہوا ہے جس کو میں نے اس طرح سے گریٹ کر لیا تھا اب چاہو تو گاجر کو چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ کر بھی استعمال کر سکتے ہو اسی کے ساتھ ہم اس پیٹ کریں گے تھوڑا سا فریش مٹر اور تھوڑے سے مکائی کے دانے یعنی کی کونکرنلز اب چاہو تو اسی میں تھوڑے سے شملہ مرچ کا استعمال کر سکتے ہو یا پھر اس میں پیاز ڈالو گے تو بھی چلے گا اور اب اسی کے ساتھ میں اس پیٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا باریک کٹا ہوا دھنیا تھوڑا سا دھنیا آپ کو سائٹ پر بچا کر رکھنا ہے جس کو ہم بعد میں گارنیشنگ کے لئے یوز کریں گے اب بس ان ساری چیزوں کو ہمیں ایک بار اچھا مکس کرنا ہے یہ ناشتہ دیکھنے میں ایک دمی کلر فول اور ایک دمی ٹیمٹنگ لگتا ہے اور اگر آپ نے ایک بار یہ ریسی بھی بنا لی تو آپ بار بار اس ناشتے کو بنا کر کھاؤ گے چلے ہمارا یہ جو بیٹر ہے یہ بند کر ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی جو کنسسٹنسی یعنی اس کی جو گھاڑا بن ہے یہ بلکل اس فرقار کا ہونا چاہیے میں نے اس بیٹر کو بنانے کے لئے اور پانی کا استعمال نہیں کیا ہوا ہے کیونکہ ہمیں اس بیٹر کو اتنا ہی گھاڑا رکھتا ہے اب اسی کے ساتھ ہم اس میٹ کریں گے تقریباً ایک بڑی چمچ جتلا تیل اس پر ہم تیل اس لئے آئٹ کر رہے تھا کہ جب یہ دھوکلا بند کر ریڈی ہو جائے تو وہ اندر سے ایک دمی ڈرائی نہ لگے آپ کو لینا ہے تھوڑا سا پانی میں نے یہ تقریباً دو گلاس جتنے پانی کا یا پر استعمال کھیا ہوا ہے اور اب اس پانی کو آپ گرم ہونے دیچئے اب اس کے اندر ہم اس طرح کا ایک سٹینڈ رکھیں گے یا پھر اگر آپ کے پاس ایسا سٹینڈ نہ ہو تو آپ ایسی رنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس ایسی دونوں ہی چیزیں آویلیبل نہ ہو تو آپ نارمل ایسی کٹوری کا بھی استعمال کرو گے تو بھی چلے گا اب اس پانی کو ہم ہائی فلیم پر اُبلنے دیں گے اور جب تک پانی اُبلتا ہے تب تک آپ کو اس طرح سے ایک ٹن لینا ہے اور اس کو اب پہلے تیل سے اچھے گریز کر لیجئے اس کو ہم تیل سے اس لئے گریز کر رہے تھا کہ جب یہ ڈھوکلا بن کر ریڈی ہو جائے تو اس میں سے کافی آسانی سے باہر لکل پائے چلیے اب ہمارے بیٹر کو ریشٹ کیوں تقریباً پانچ میٹ ہوچ کی ہے تب ہم اس پیٹ کریں گے اینو تو یہ میں اس پہ تقریباً آدھے چھوٹے چمچ اینو کا یاوہ پر استعمال کر رہا ہوں آج تو یہ میں نے ریڈی میڈ اینو کا استعمال کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ گھر پر اینو کیسے بنایا جاتا ہے تو آپ مجھے کامیٹس پر ضرور لکھ کر بتائیے گا میں وہ بھی ریشپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اب اس اینو کے اوپر ہم ہلکا سا پانی ایڈ کریں گے تک کہ یہ جو اینو ہے یہ فٹاوٹ سے ایکٹیویٹ ہو جائے اور اب بس ان سبھی کو ہم ایک دو بھی فٹاوٹ سے میکس کرنا ہے یہاں پر بہت زیادہ دیری مت کریے گا ورنہ جو اینو کا اثر ہے وہ دیری دیری کم ہونے لگے گا اور پھر آپ کو جو ڈھوک لائے وہ ٹھیک سے فولے گا بھی نہیں اور اتنا سوفٹ بھی نہیں بنے گا چلیے جو بیٹر ہے یہ ریڈی ہوچ کا ہے تو اس کو ہم اس ٹین کے اندر ٹرانسفر کریں گے اور پھر آپ کو اس ٹین کو اس طرح سے دو سے تین بار ٹیپ کرنا ہے تاکہ جو بیٹر ہے وہ اچھے لیول ہو جائے اب جسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ پانی بھی کافی اچھے اُبالنا شروع ہوچ کا ہے تو اب جو ڈھوک لائے کا ٹین تھا وہ ہم اس کے اندر رکھیں گے اور پھر اس کو ڈھک کر آپ کو اس کو ہائی فلیم پر تکرابند 10 سے 12 مت کے لیے پکانا ہے اگر آپ ڈھوک لائے کو ایک دمی پتلا پتلا بنا رہے ہو تو اس کو پکتے میں مشکل سے 7 سے 8 مت لگی گی اور اگر آپ ڈھوک لائے کو موٹا بنانا چاہتے ہو تو اس کو پکتے میں تکرابند 10 سے 12 مت لگ سکتی ہے آپ چاہو تو اس ڈھوک لائے کے اوپر اس طرح سے اوپر سے ہلکا سا لال مرچ پاوڈر بھی چھڑک سکتے ہو اس سے اس کا لکھ تو کافی اچھا آئے گا ہی ساتھی ساتھی ہلکا سا اوپر ستیخہ بھی لگے گا اور پھر اس کو ڈھک کر ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے اور پکائیں گے چلیے اس ڈھوک لائے کو پکائیں اور تکرابند 12 سے 13 میں نے ڈھوچ کی ہے تب ہم ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ڈھوک لائے اندر سے کوئی کھوچکا ہے یا نہیں تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ اس کا اندر ایک ٹوٹھپیک یا افریک چاہو ڈال کر دیکھئے اور اگر آپ کا ٹوٹھپیک یا چاہو صاف نکلتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈھوک لائے یہ اندر سے بھی اچھوک کھوچکا ہے لیکن آپ کے ٹوٹھپیک یا چاہو کے ساتھ تھوڑا سا بیٹر بہار آتا ہے تو آپ کو اس ڈھوک لائے کو تھوڑی دیر کے لیے اور پکانا پڑے گا چلیے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ڈھوک لائے یہ اچھوک کھوچکا ہے تو اس کو بہار نکال لیجئے اور اس کو آپ کو پوری طریقے سے تھنڈا ہونے دینا ہے اور جب تک یہ ڈھوک لائے تھنڈا ہوتا ہے تب تک ہم اس کے لیے تڑکا بنائیں گے تو اس تڑکے کو بنانے کے لیے کسی بیک پین میں آپ کو لینا ہے دو بڑی چمچ جتنا تیل تیل جب گرم ہو جائے تب ہم اس مائٹ کریں گے ایک چوتہ چھوٹی چمچ مسترڈ سیڈ جنگی رائے اس رائے کو پچھت چٹک نہ دیجئے اور اس کے بعد ہم اس مائٹ کریں گے ایک چوتہ چھوٹی چمچ کیومن سیڈ جنگی جیرہ جیرہ کا استعمال کرنا آپشنل ہے آپ اسے نہیں ڈالوگے تو بیچے لے گا اور پھر میں اس مائٹ کر رہا ہوں ایک چوتہ چھوٹی چمچ سیڈ جنگی سفید تیل اور اس تیل کو ہمیں تب تک بھوننا ہے جتے کہ ہلکا سا گولڈن نہیں ہو جاتا پھر یہ میں نے دو ہرے مرچ لی ہوئی ہے جس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ اس میں جائے گے پات سجھے کر لی زنگی کڑی پتہ اب میں اس مائٹ کر رہا ہوں دو چھوٹکی جتنی ہنگن کی ایس او فٹیڈا اور بس ان سبھی کم کچھ سیکنس کے لیے بھی پکائیں گے چلی یہ جو تڑکا ہے یہ بند کر ریڈی ہو چکا ہے اور یہ جو دھوکلا ہے یہ بھی اب پوری طرق سے تھنڈا ہو چکا ہے اگر یہ دھوکلا گرم گرم ہوگا اور آپ اس کو نکالنے چاہو گے تو یہ ٹھیک سے نکلنے ہی پائے گا اور یہ بکھر جائے گا تو اسی لئے اس کو پوری طرق سے تھنڈا ہونے دے اور اسی کے بعد آپ اس کو باہر نکال لیے اس کو باہر نکالنے کے لیے آپ اس کے آجو باجو اس طرح سے چاکو گھومائے گا تاکہ یہ فٹاوٹ سے نکل جائے اور پھر اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھ کر ہم اس کو پلٹ لیں گے اور پھر اس ٹن کو آپ اس طرح سے تھوڑا سے ٹیپ کیجئے تاکہ یہ جو دھوکلا ہے یہ اس میں سے آسانی سے نکل جائے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو دھوکلا ہے یہ اس میں سے کافی آسانی سے نکل چکا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ دھوکلا دیکھنے میں ہی کتنا کلر فل لگ رہا ہے اب اس دھوکلا کی اوپر کے سائیڈ پر ہم نے جو دھوکا بنا کر ریڈی کیا ہوا تھا وہ ہم اس کے اوپر سپریڈ کریں گے اور پھر آپ چاہو تو اس کو دھنیا سے گارنش کر سکتے ہو لیجے ہمارا ایک دمی ہیلدی اور ٹیسٹی مونگ دال کا دھوکلا بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو کیسے لگی آپ کو یہ دھوکلا کی ریسپی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا